24 گھنٹے نیوز انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں نیوز نے آنا ہے نیوز نہیں رکھتی تو اسی طرح صحافی کا دن بھی جو ہے وہ نیوز کے ہی نظر ہو جاتا ہے تو ان کی خاص طور پر عیدوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی عیدیں کیسی گزرتی بلکل ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان کے بڑے زبردست مایانا صحافی تجزیہکار اینکر جناب صاحب شاکر صاحب السلام علیکم صاحب علیکم السلام بہت بہت عید مبارک آپ کو اور اس طرف اس طرف روک کریں اس طرف ہم روک کریں تو ابھی آپ نے ریسنٹلی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا ان کی شادی کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی اور بڑا لوگوں نے انجوائی کیا ان کی شادی کی ویڈیوز اور تصویریں بھی مختلف سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کا ویڈ بھی کرتے تھے جس دن برات ہوتی تھی اس دن اگلے دن ویڈی میں کا انتظار میرتن شادی میرتن شادی تھی بلکل اور شادی کے بعد پہلی عید ان کی ہے ماشاءاللہ سے اور اللہ تعالی ان کو یہ عید بھی مبارک کرے اور مزید اس طرح کی بہت ساری عیدیں دکھاتا رہے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما دانیل چودری صاحب موجود ہیں اور ان کی اہلیہ مشال بلول موجود ہے اسلام علیکم پہلی عید ہے آپ لوگ پھر بھی آپ لوگ اتنا فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہوئے یہ کیا بات بھی کیسی آپ لوگوں کی عید پہلے ہوتی تھی اور کیسی اس مرتبہ گزر رہی ہے کچھ فرق آیا ہے اس کے اندر الگ الگ ہوتی تھی ہے ویس پہلے الگ الگ تو ہوتی تھی الگ شہروں میں میری پشابر میں اور ان کی پنڈی میں عید جو ہے نا ہم لوگ ہلکے میں کرتے ہیں ہمارا وہاں بڑا برا منایا جاتا ہے کہ اگر کہیں ٹراول کر رہے ہو یا نہ ہو اور میرے والد کا بھی ایسے ہی سلسلہ شروع سے چلتا ہے تینوں دن یا کوئی ایک دن ہلکے کو ڈیڈکیٹڈ ہوتا ہے ایک دن ہم جہاں رہتے ہیں سکین 3 وہاں گزارتے ہیں اور دوسرا دن اور پہلا دن جو ہے ہم اپنے ابائی جھنڈا یہ مارے گھر سے پانچ سات منٹ دوری ہے آرمی ہاؤس کے بلکل ساتھ ہم گزارتے ہیں آرمی ہاؤس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اور یہ میں انتظار کر رہی تھی یہ سابر صاحب کم اس بات کو اٹھائیں گے جب زکر ہو گیا ہے تو ان کو بھی اید نبارہ کہہ دیں سب کو بلکل آپ سب کو اید نبارہ آرمی ہاؤس والے جتنے لوگ ہیں ان کے پڑوسی آئے ہوئے ہیں بلکل صحافتی اید کیسی ہوتی ہے صحافتی اید مزک ہوتی ہے سیاسدان گفت بھیجواتے ہیں سیاسدان گفت بھیجواتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں تو ذرا کمی بھیجواتے ہیں کیونکہ بھیجوانے والے یہ ہیں اور یہ دوسری طرف ہیں روایات بدلے بھیجواتے ہیں تو گفت بھیجواتے ہیں ہم لوگ بھیجواتے ہیں بس ٹھیک ہے اس دفعہ آئے گی سر ابھی دن باقی ہیں اید کی نہیں دو دن ہو گئے ہیں پورا ہفتہ چلتی ہے پورا ہفتہ چلتی ہے جب تک گفت نہ آئے تب تک چلتی ہے جو اید گفت ہے وہ آجاتا ہوتا ہے چاندرات کو اکثر روزہ آخری تحائفہ چاندرات آ رہے ہیں یہ بتائیں صحافی بھی کسی کو توفے بھیجواتے ہیں میرا خیال ہے کہ مشکل ہے بہت مشکل ہے ناہنجار ناہنجار بنے اور کیا ہے بدذوقی ہے لیکن کتنی ایدیں آپ کی کام کے نظر ہو گئیں خراب ہوئی باقاعدہ جس میں آپ نے پروگرامز کر رہے ہیں آپ یا آپ باقاعدہ سکرین پر بیٹھے ہیں یا نیوز روم میں موشلی ہماری ورکنگ ایدی ہوتی ہے موشلی ہاں جی اور کبھی افتخار چوزی صاحب کی تحریک آ جاتی ہے کبھی پانامہ آ جاتا ہے اور کبھی تحریک آدم اعتماد آ جاتی ہے کبھی مہمو آ جاتا ہے تو یہ سارا کچھ ہمارا سٹوڈیو آپ سن میں ایک سٹوڈیو آپ کی بھی ہم بیٹھے ہیں نا عید منا رہے ہیں کہاں منا رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی عیدیں جو ایک تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد والی عید کا فرق تو ہے چلے ٹھیک ہے لیکن ایک حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد والی عید کا بھی تو فرق ہوتا ہے اس مرتبہ تو عید سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی نہیں آپ کو بتا ہے حکومت والی عید جو ہوتی وہ بڑی مشکل ہوتی ہے وہ تو آپ چیزیں لوگ کی ایکسپیکٹیشنز کہ دیکھیں ہمیں آئے ہوئے ہمیں جمعہ جمعہ چار دن نہیں ہوئے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں مطلب سب کو لگتا ہے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں وکیل تو ان کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک ہمارے ہوسپیٹلز بان رہے ہیں روالپنڈی چیزیں تو جاب چار سو نوکری آ رہی ہیں تو وہ جو ہے لسٹ آف پیپل وہ آپ کو بڑا بڑا تنگ کرتی ہے کہ ہمیں نوکری دو کس کس کو دو اور اکومدیت آپ کو بندے کرنے پڑتے ہیں جو میرٹ میں فال کریں پھر یہ باز زفا ہلکے میں یہ سمجھ نہیں آتا کہ میرٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ وہاں تو سسٹم پاکستان میں بہتا ہے یہ جو جتنے زور پر انہوں پڑی لے مائٹ کی سمجھ آتی ہے ایسے لوگوں کو یہ ثابت ہو چکا ہے پچھلے کچھ حرت سے ہم نے بلکل سابر صاحب مائٹ is very right یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے پوری تاریخ انسانیں اٹھا کر دیکھ لیں دھوکے میں آگئی تھی کہ سائد رول آف لا اور آئین کی بالا دستی اور پارلیمنٹ کی بالا دستی وہ میرا خواہ سارا ثابت ہو گیا مائٹ is very right آپ کا سیاست میں کتنا انٹریسٹ ہے میرا سیاست میں انٹریسٹ ٹھیک ہے ہے اور پھر شادی بھی ہو گئی اچھا بینگ بارن اپلیٹیکل فیملی بلورس کی اس وقت کبھی سوچا تھا کہ اگر پولیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ لوگوں سے ہی سمار کرتے ہیں اچھا اگر کس ڈاکٹر سے کرنی ہے پولیٹیشن کا رشتہ آیا تو کیا جواب ہوگا تو ہمیشہ سے تھا کہ یہ کنسیڈر کر لوں گی کروں گی پرکل پولیٹیشن کا شیڈیول ایسا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے یہ بتائیں جب سے شادی ہوئی ہے انہوں نے گھر میں آپ کو کتنا ٹائم دیا اس سے پہلے تو میں بتائیں کہ بڑا آرام سے دے رہے تھے میں نے ان کو دیکھا کھانے والے میں شادی کے بعد کتنا ٹائم آپ نے دیا میں بتائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ادھر ادھر ہو رہے تھے ان کو ٹھہرانا کرنا لک آفٹر کرنا کیونکہ ہم لوگ لوکل وہ ہیں تو ہم نظر آئے ہیں بیک آف تا سکرین ہموں کا بڑا رول ہوتا ہے تو وہ ہماری پلیسمنٹ کی وجہ سے ہمیں بڑا کنزیوم کرتی ہے ہم شرح اکدار کی ہم ہوسٹ ہیں پنڈی اسلامباد والے ہوسٹ ہیں تین سیٹیں دو پہ ہم لڑتے ہیں تین پہ ہم لڑتے ہیں دو اسلامباد کی ہیں تو وہ آپ کے اوپر کافی زیادہ ہوتا ہے تو لیٹ نائٹ چیزوں پہ تو میں بیلی بیلی گیون اٹھر ہے میں بیلی گیون اٹھر ہے اکدار میں پنڈی کوئی رکھیں زیادہ بیتر اسلام آباد اسلام آباد کہاں سے آ گیا ہم نے اسی لئے بلایا ہے اسلام آباد تو مہادرین کا شہر ہے دیکھیں اس شہر اکتدار ہے اسلام آباد اور اس شہر اکتدار والوں کو وہاں پہنچانے والے پنڈی ہیں ہاں یہ آپ نے بڑا سیف کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پشتو پنجابی پوٹھو ہاری تو ان کا گزارہ کیسے ایک دوسرے کو کیسے سمجھاتے ہوں کیسے سمجھاتے ہیں کیسے سمجھاتے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ پشتو میں بعض باتیں پوزیٹیو ہیں پنجابی میں وہ نیگٹیو ہیں اور جو پنجابی میں نیگٹیو پوزیٹیو ہیں پشتو میں پوزیٹیو ہیں بھائی وہ اسی طرح تو ایک دوسرے کو اوٹ ورڈ اوٹ ورڈ پتھانوں پر ترہا ٹائم لگتا ہے چیز دماغ میں خوشتے ہیں بلکل بلکل میرے خیال ہے جو ابھی آپ کی اپولوجی ہم ادھر سے ایکسپٹ کرارے تھے وہ ادھر ہی پہلے میں کہہ دوں کہ نا ماننا اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں میں سمجھ نہیں ہوں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں شفا یہ آپ کی جملے کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ بھائی سن لے میں نے سن لیا جی بس یہ ہے وہ اصل میں خوبص جو جو یہ لوگ بار بار کہتے ہیں خوبص ہے باتن بلکل بلکل ایسے تو یہ ایدی والی اید ہے آپ سے کون کون گھر میں ایدی لیتا ہے میری بیٹی بیگم اور بیٹا اور ان کو لینی پڑتی ہے یا آپ آرام سے دے دیتے ہیں نہیں دے دیتے ہیں آرام سے دے دیتے ہیں کیونکہ کارڈ ہی بیگم کے پاس ہوتا ہے کارڈ پر چل رہی ہے ہی تھی کارڈ پر چل رہی ہے دیجیٹل ہائی ٹک کریڈٹ کارڈ میں بلکہ ان سے پیسے لیتا ہوں اچھا یہ بھی اچھا نظام ہے خوشحال زندگی کا آپ لوگ ایسے ہی ہیں وہ جو بیگم سے لیں وہ بہت سکھی رہتے ہیں میں ان سے پیسے لیتا ہوں وہ مجھے پاکٹ منی دیتے ہیں یعنی کہ آپ یہ بھی کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں گئے اس دن اتنے ایسا سلسل نہیں وہ میسے جا جاتا ہے نہیں پوچھنے کی ہمت تو نہیں کرتے کہ وہ کہاں گئے نہیں ایسا کچھ نہیں وہ بہتر ہے بہتر ہے یہ خوشحال زندگی کہ یہی راز ہے ان کے مرد نظرہ اپنے کارڈ وارڈ سب بیگم آز کو دے دیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نیریٹیو بنا لیں کہنے رو نہیں دینا دینا پڑ جائے تو وہ زیادہ خطر لائے وہ ایمبرسمنٹ ہوتی ہے بہتر ہوں کہاں ایدی لینے دینے کا کیا رواج ہے میں تو لی آج تک دی نہیں ہے کبھی واہ بھئی کیا لکی خاتون ہے اپنے سلسل لیکن ایک شادی سے پہلے والی ایدیاں بھی ہوتی ہے جو لڑکے بھیجواتے ہیں لڑکیوں پر بلکل 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 بہتر ہوتی ہے جو بھی وہ بھی کرتے رہے ہیں ہمانٹی اچھا وہ سارے چیز ہوتی ہیں لاو میریج میں ٹھیک ہے کمیون کرنے پہر سنننے پہر سنننیم ہونے گا موجھے لڑکے نہیں ہوا میں لگ نہیں رہا بہت لوگو نہیں لگتا ہونڈڈ پہرنت اچھا کیونکہ یہ بات کر رہا ہی تھی تو آچھا بیایند دوسین دیکھ رہی تھی کہ میں یہ بلنڈر کرنے والی ہوں تو پھر کیسے کیسے ہمارا کام ہی ہے کہ ہم دیکھتے زیادہ ہیں پڑھ لیتے ہیں اور بھابی کو پتہ ہے کہ وہ پکڑی گئی ہے اچھا مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ایک تو کیونکہ ہمیشہ سے بلور فیملی کا مین گھر جو ہے وہ پشاور ہے تو وہ چیز مجھے ذرا مشکل سے سمجھ آئے گی کہ اچھا ان کی مرکات کہیں اور کہاں ہوں گے میں بڑا اسلامباد سنٹرک بلتا ہوں اور میں بڑا کیرفل ہوتا ہوں اس لیے آپ پشاور گئے ہیں میں بھی اسلامباد میں رہتی ہوں اسلامباد میں رہتے ہیں لیکن مطلب یہ دوسرا آیا کہ یہ ارینج مرنج نہیں تھی بہت لوگ نے مجھے بولا کہ it's not یا میں کومنٹس بھی دیکھتا ہوں لیکن ایکچیلی ہنڈر پرسن ارینج تھی تو ہوئی کیسے کون تھا جس نے یہ دیل کروائی یہ پلانٹ کیا سیڈ یہ پلانٹ ہمارے ایک فیملی فرنز ہے یہ میمو کہاں سے آئے یہ وہ ایک فیملی فرنز ہے ہماری تو ان آنٹی نے she spoke to my mother and her mother پہلے آئیڈیا آپ کی فیملی میں یہ اٹھا میری آئیڈیا میری فیملی میں ہر چھین میرے بعد میں کوئی آئیڈیا دیتا تھا کوئی نیا آئیڈیا سے مراد کوئی نہیں خاتون کے باہی چاہ دیکھنے ہیں ان سے نہیں نہیں کنسسٹنٹ کوئی نہ کوئی نہ کوئی تھا یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے اچھا پتہ کب ہوتا ہے جو سمارٹ لڑکے ہوتے ہیں وہ آئیڈیا آتے رہتے ہیں آنے دیتے ہیں آنے دیتے ہیں نکالتے رہتے ہیں فوکس جہاں پہ ہوتا ہے وہ جب اگزاست ہو جاتی ہے فیملی والد پھر وہ خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی ہے تو بتا دو میں کافی ارسا بتاتا رہا پھر ایک جگہ رک گئے پھر وہ یہ سہی رکھے لیکن اچھا جو بہت زیادہ وہ ہوا نا میرے پر پریشور وہ سارا ہوا پی ڈی ایم کا پیرا جلسہ آچھا وہ کیونکہ گھر پہ تھا تو تب وہاں سارے تھے مریم تھی بلاوک تھے ایک اور گواہ ہی ملکی بلکل پی ڈی ایم کا جلسہ یہ ان کے لئے جوڑ رہے ہیں تو تب جنا سب نے مجھے پکڑ لیا کہ بھئی کہ تھیر تو یہاں ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو بس پھر وہاں سے چیزیں کیونکہ ایم پہلے پیرسی پہ رہے ہیں پہلے آپ کی فیملی میں ایک خاتون نے آئیڈیا بھیجا پھر کہ اس طرح یہ لڑکی ہیں اور دونوں کی فیملی میں ان کا لیں گے اور ویسے بھی mutual friends تو ہیں میری امی کی شینیو ہے مادہ میری بھین کی مادنلو تمہارا سمال سرکل her friends are my friends lot of her friends are my friends and her friends are my friends some of her friends very good friends تو پہ پر پرانے دوستوں کا سکر ہوتا ہوگا ہمیں کام کرتے ہیں وقت لیتے ہیں وقت ہے کہ باہر ہم دوبارہ واپس آئیں گے تو ایک زینی آزمائش کا امتحان ہو جائے صحافیوں اور اور سیاستدانوں کا اور آپ لوگوں سے مزید بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسری کو کتنا جان پائے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بہت بہت ایت نبارک باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکرتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گول لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے گاڑھی کڑک چائے وہ دھاوے کی چائے ہوتی ہے دھاوے کی چائے وہ گنڈی گنڈی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گنڈی گنڈی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچھوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئی ہیں کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسیں مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچھوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکرتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسیں مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچھوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکرتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بوڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے گاڑھی کڑک چائے وہ دھاوے کی چائے دھاوے کی چائے وہ گنڈ گنڈ پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گنڈ گنڈ پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچھوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئیے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بوڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے سب سے آگے پیر سے جمعہ سب دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسیں مس بھی کر دیتے ہیں ہمزہ آپ کی بس آگئی پچھوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑیئے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بوڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسیں میس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہے ویلکم بیک جی عید مبارک آپ سب کو اور عید کا ہمارا یہ خصوصی آج کا دن جو ہے ہم گزار رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ سیاستدان کے ساتھ شائروں کے ساتھ گزاریں گے یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سابر شاکر صاحب پاکستان کے بڑے مشہور سینئر اینکر تجزیہ کار صحافی اور میریشتر دانیال چودری اور ان کی بیگم صاحبہ مشال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات ہو رہی ہے وقفے پہ جاننے سے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ان سے بات کریں گے کچھ ذہنی آزمائش کچھ امتحان بھی لے لیں گے اور کچھ ان لوگوں سے بھی جان لیں گے کہ آپ لوگ ایک دوسری کو کتنا جان پائے ہیں تو کہاں سے شروع کریں میرا خیال ہے ان سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر ہم جانی آزمائش پہ آ جائیں گے میوریٹی ان کی ہے نا میوریٹی ہے نا دموکرسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے اس لیے آپ لوگوں کی طرف آپ کو بھی خوشی ہوئی ان لوگوں کی حکومت میں آنے کے بالکل ہوئی کیوں نہیں ہوئی DR whoo no confidence نہیں پا ٹھیک میرا خیال ہے لیکن میں ایک بیٹ ہارا Xa slash i have to get in a bag چلے ہم آپ سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں آپ لوگ ایک دوسری کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ ایک دوسری کے بارے میں کتنا جان پائے ہیں کتنا عرصہ جو آپ لوگوں نے ایک ساتھ گزارا ہے کیا آپ لوگ منگنی کتنا عرصہ رہی آپ لوگے سال ایجیز دیکھیں تزال آگیا نا تزاد آگیا اچھا ان کی ڈیٹ او برد کیا ہے ایڈان فرز ہوں گے اپریل ایڈیٹ او برد نہیں پتا یہ نہیں پتا ہے مجھے پتا ہے 21st اپریل 21st اپریل نہیں پتا ہے میں اتر کھوڑا سا بینفیٹ آف ڈاؤٹ دوں گی یہ بھی شادی نہیں نہیں ہے ناظرین اور ارینج میرے جوئی تھی بقولوں کے یہ نہیں مانتے ہیں لیکن یاد رکھنے کا یہ کی طریقہ ہے ایک تفہ بھول جائیں پھر آپ کبھی نہیں پھولیں چک کر رہے ہیں ناظرین اس پر چک نہیں کر رہا مجھے پتا ہے یہ آپ دیکھیں منگنی سے پہلے 16th اپریل 16th اپریل 16th اپریل آپ پتا ہے سنیں منگنی سے پہلے کیا کیا باتیں کی دھیلوں نے سب کیا بولے بچاری لا جواب ہے ادھر بتا دے بتا دے کون سے یہ تاکہ انتے کنفرم ہوئے اکا میں بھی بتتے 25th اپریل ابھی دیکھا ہے پڑھا ہے ابھی دیکھا ہے اور یہ اپریل سے دو مہینے پہلے چلے اببو کی 29th اپریل ہوتی ہے اس لئے کنفیوز کرتا 25th فیبیری آپ کو ان کے اندر اپنے والد مہترم جو ہے وہ نظر آرہے ہیں فیصلہ کر رہے ہیں آپ ادھر فیصلہ کر رہے ہیں 25th فیبیری اچھا 25th فیبیری 9th of October 29th September چلو ادھر بھی یہ آل ہے جی 9th September لیکن بہتر ہے بہتر بہتر ہے بہتر ہے بلکل بلکل ہی نیو دو مند ہی نیو دو دیٹس میں ہے ہی نیو دوی کریشن سبیشن خواتین مطلب ہوتی ہیں بلکل یہ بات تو بروش ہے آپ لوگ سر ایسے کیوں ہوتے ہیں آپ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں یہ تو ان سے پوچھے ہیں میں تو بندوں سے پوچھ رہی ہوں ان جنرل سوال ہے سر آپ کی طرف دریکٹر نہیں ساہتر یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اچھے چلے یہ بتائیں کہ یہ کون سے college میں پڑھی اے اے مجھے تو آج آپ لوگ میں ایک دوسرے کو جان رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے مکمل arrange marriage ہے مان لے ممکمل عائد سے پہلئے یہ شاہدی بنائیین آنڈی انہی کی ایک دوسرے کو عیسی باتیں Ko ساہی باتیں بتائیں یہ تو مل ایک بڑھ بڑھ ہو گئی آپ نے ضرورت کی معجاب ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں اب اگر ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی ویسی چیز پتا چلے کہ جس پہ گئے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا یا آپ نے مجھے نہیں بتایا تو پھر کیا ہوگا تو دونوں برابر کیا ہے نا اچھا آپ کو بتا ہے کہ میرے بحافتے ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی چھپائی ہو ہاں شہرہ وہ خاتون ہے نا وہ والی سمارٹنس منپلیٹم قسم کی خاتون نہیں ہے وہ تو مردوں میں ہوتی ہے یہ چیز آپ دی چہرہ رہی ہیں اب یہ باتینگ کر رہی ہیں ہاں وہ ہمارے نہ 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 ہما باتینگ نہیں ہوا سکتا ہے یہ کھانے میں بھی پسند ہے کھانے میں she's not a big eater but she likes sushi she likes calamari she likes مہنگے مشکل-mushkil باہر والے ڈشش پتے ہیں تھائی اس کو پسند ہے روٹی سالن روٹی سالن اور ان کا فیوریٹ ان کا لیکس سوشی تھائی بھنڈی ہماری فوڈ جرداری صاحب بھنڈی بھنڈی پھر تو پکا زرداری تو آپ غلط پارٹی ہیں وہ بھنڈی ساتھ ان کے جوتے کا نمبر فورٹی ٹو فورٹی ٹو فورٹی ٹری یہ جیت گئی ہے ان کا یہ میں نے پہلے پوچھاتا ان کا ہے سائز 37 اندازے سے بتایا میں کیا پسند تھا کون سا سبجک تیچر کون سا تھا اچھا کونٹریکٹ پرسند تھا کونٹریکٹ یا وہ تھا تو میرا اور اس کا ایسی کوئی کبھی ڈسکیشن نہیں میں سے دو سوال پوچھتے ہیں سوالات کرنے کی بڑی پروبلم ہے اچھا کرتے ہیں جواب آوائٹ کیا کریں جواب اپنی مرجی کی دیتی ہے پولیٹیشن سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں ابھی تو دیں گے وہ ابھی تو عاضif ابھی تو آغاز ہے ابھی تو آغاز ہے ابھی تو آغاز ہے ابھی تو انہوں نے جواب دینے آپ کو ابھی تاکر Slovak نے شروع میں یادا تو پوچھ رویٹ پڑے رات کو جتنے مرضی بجے آن تو مجھ کوئی ایشن نہیں ہے جو مرضی دوستوں مجھ کوئی ایشن نہیں ہے جہاں مرضی جاؤن مجھ کوئی ایشن نہیں ہے میں نے کہا لیکب دیکھ لو میں بہت بگو دنیا ہے ہم نے کچھ ذہنی آزمائش کا معاملہ کرنا ہے اور اس میں ہم کریں گے یہ کہ اس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ نے وہ لفظ یا اس کے اندر جو لفظ شامل ہیں وہ نہیں کہنا ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ جی کہ بوجھ سکیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اشاروں کے نائوں میں وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بوجھنا آپ نے جب آپ کو ہم کارڈ دکھائیں گے تو پھر آپ اشاروں کے نائوں میں سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ نے پھر آپ نے بوجھنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم شروع کریں گے آپ کو پہلے دکھاتا ہوں میں ایک لفظ اور اس کے بعد آپ نے اشاروں کے نائوں میں ایکسپلین کرنا ہے اور آپ نے بوجھنا ہے جی ٹھیک ہے آپ دونوں ایک ٹیم ہے چلنے جی یہ میں دکھاتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ نظر آگیا مڑکی کر سو سا میں بتا ہوں ٹھیک ہے ایک ہی میں ہنٹ دوں گا بول سکتا ہوں ہاں ہاں بول سکتے ہیں موجودہ حکومت بتا ہیں ایک لفظ ہے صرف ایک ہی لفظ ہے موجودہ حکومت by the people for the people pulse کچھ اور طریقے سے سمجھائے بوجھنا ہے انہوں نے بوجھنا ہے اگر آپ یہ کہیں ٹاپ ٹرینڈ اچھا اگر آپ یہ کہیں نہیں نہیں میں آپ بتاتا ہوں موجودہ حکومت سے پچھلی حکومت نہیں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں پھر میں کہہ سکتا ہوں امپورٹے 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 جس کو بھی آپ نے لیکن ورد ہمارا تھا امپورٹے دل میں چو امپورٹے زبردست بہت آلا بہت آلا اچھا جی اب ان کا کیا ہے اگلا لفظ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے کیا ہے میں سکتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ آپ نے جو ہے وہ کامرے میں بھی دکھا دیا صحیح ہے سابر شاکر صاحب نہ دیکھ پائیں یہ ہے جی لفظ ٹھیک ہے جی ایکسپلین کریں دیکھتے ہیں 2018 کے ایلیکشن وہ تو سچے تھوڑا اور ایکسپلین کریں اور کریں 2013 بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں ہاں 2013 نہیں کر سکتے ہیں 2018 یہ دیکھتے ہیں سچ آگے کچھ اور کچھ تھوڑا بزید الابوریت 2013 شامل کر سکتے ہیں انہیں کوئی definition دیتے ہیں 2013 کی چھتے ہیں 2013 کی تھوڑے بہت کار لے کر لیتے کوئی definition دیتے ہیں نہیں ابھیا اور کھیلتے ہیں اور کھیلتے ہیں اچھا اور کھیلتے ہیں 90 بھی شامل کر لیتے ہیں نہیں سے 90 نہیں دیتنا بیچھنا جائے ہم اس وقت چھوٹے دیتے ہیں یہ تو چھوٹے تھے اس وقت سکتے ہیں اس وقت سے کم تھے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ آپ کے والی صاحب آپ کے والی صاحب بہتے تو زیادہ دھانڈلی دھانڈلی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے واقعی کیا زبردستہ سے اگلا لفظ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے جی ٹھیک ہے جی صحیح ہے یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کیمرے کو بھی دکھا دیں ہم ٹھیک ہے چلے آپ لوگ جو ہیں وہ کیمرے کی طرف نہ دیکھیں وہ سکرین کی طرف نہ دیکھیں ایک لفظ ہے ہاں ایک لفظ ہے امران خان مطلب اس کو اس کو الیبریٹ کر لیتا کہ ان کو سمجھ میں تو آئے امران خان امران خان کا خاص سلوگن تھا ہاں خاص سب سے زیادہ کہنے والی بات سب سے زیادہ وہ جملہ استعمال کرتے تھے اور میں آگے بتاتا ہوں ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں کھلاری شہباز شریف صاحب نے آکے اس کو پلٹ دیا تھا انہوں نے کہا نہیں اب یوں ہوگا عوام سے کہتے تھے عوام سے کہتے تھے خان صاحب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں اب میں امران خان سے کہتا ہوں کوئی اور کوئی اور کوئی اور ہنٹ دے دیں امران خان سے ہٹھا کے کسی اور طریقے سے اسپلین کرنے کی کوشش کریں آپ شادی کے بعد کبھی گبرائیں ہیں گبرائیں ہیں آپ نے تو لفظ کہہ دیا آپ نے تو لفظ کہہ دیا یہ اگلا ہے یہ اگلا ہے یہ آپ نے ان کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی بیگم کو کریڈٹ کارڈ کے ساتھ اور کیا دیا ہے این ارم یہ دیکھیں یہ زبردست ہے یہ زبردست یہ زبردست یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں مساکہ جمہوریت یوسفہ گلانی صاحب کی پہلی سپیچ اے نرو تو نہیں ہو سکتا ہاں 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 قریب ہیں قریب ہیں قریب ہیں یوسفہ گلانی صاحب کی پہلی سپیچ پھر پیپلز پارٹی آپ کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی آپ نے انکار کر دیا ہاں کچھ بنا تھا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے رگڑا کھایا پانچ سال اے اس نے رگڑا دیا ہاں 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 واہاں ہاں 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 خبترین اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایسا ہے یہ بہت مشکل ہے آپ یہ کیسےجے آئےیں مراد ساید مراد ساید مراد ساید اچھا ساری چلیں جس سے آپ کھانا کھاتے وہ یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں جو چیز نہیں ہے تو بتائیں وہ کیا ستیل کی ہوتی ہے یہاں چمچا چمچا مراد ساید کے نام لیا تھا اس لئے آپ رک گئے تو کیا بات ہے آخری جو ہے وہ میں آپ سے بجھتا بجھنے کے لئے آپ بتاتا ہوں آپ کو صحیح ہے بتائیں جو سب سے کم دیتے ہیں سیاستدان الزام ہے کہ سب سے کم سیاستدان دیتے ہیں تنخواہ نہیں انکم ٹیکس انکم ٹیکس دیکھیں کس طریقے سے صحافیوں اور سیاستدانوں کو ہم نے ایک ہی کام پر لگا دیا اور دونوں نے بڑے بخوبی یہ کام سر انجام دیا ہے مطلب یہ ہوا کہ دونوں مل جائیں ساتھ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے دونوں مل جائیں تو میرا خیلق مستقبل میں ملنے کے کافی چانس یہ تو بڑی پیشک ہوئی ہے جو پچھلے دنوں ہوا اس کے بعد صحیح سابر صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے اور یہ آخر میں ہمارے پاس ہیں کچھ ریپٹ فائر قویشنز اور یہ آپ آپ سے پوچھیں گے جلد ہی سوچیں گے اور یہ لکھے ہوئے دیں جس نے بھی بنائے ہیں کیا سابر شاگر نے کبھی عشق کیا ہے نہیں کیا بورنگ زندگی گزاری آپ نے عشق میں آخر میں آدمی کو کچھ سرنڈر کرنا پڑتا ہے صحیح ہے اچھا ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے یہ غلط غلط جواب ہے میں اس کو چیلنج کرنا جاتا ہوں اچھا ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے سابق وزیراعظم عمران خان کم بول لیں اوکے اور موجودہ وزیراعظم شہباز شریف احتیاط کریں بلاول بھٹو انتظار کریں مولانا 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 کو اچھا کیک ملنے والا ہے ملنے والا ہے اور خود کو کتنا کامیاب مانتے ہیں میں الحمدللہ اللہ کا شکر پرفیکٹ اللہ تعالی کا لاقلاب شکر اگلا سوال ہے جب آپ سڑک پر نکلتے ہیں سب سے زیادہ کومنٹ کیا ملتا ہے لوگوں سے عوام سے دعائیں ملتی ہیں بہت دعائیں ملتی ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں تو ہماری طرف سے بھی بہت ساری دعائیں آپ کو ملتے رہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور اچھا بگ گزار آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین وقف لیتے ہیں وقف کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اور مزید مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کہیں نہیں جائے گا جلدی کرو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گول لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہ ہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایرٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن شاکت آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھیں کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے پر کچھ لو کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں اویس چائے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی چائے ہوتی ہے ڈھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ بازوکات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچھوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئی ہیں کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریز کریں بڑے بوڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گول لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چاہے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چاہے وہ دھاوے کی چاہے ہوتی ہے دھاوے کی چاہے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چاہے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے حمزہ آپ کی بس آگئی بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکت آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئیے کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گول لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں اوہے چائے جو ہوتی ہے نا گاڑ ہی کڑک چائے وہ دھاوے کی چائے ہوتی ہے دھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ بازوکات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی پچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑھئی ہیں کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریس کریں بڑے بوڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گول لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے نا گاڑھی کڑک چائے وہ دھاوے کی چائے ہوتی ہے دھاوے کی چائے وہ گندی گندی پیالیوں والی یہی تو اصل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھئے صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح دس بج کر تین منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بسے مس بھی کر دیتے ہیں حمزہ آپ کی بس آگئی بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح صبح سکول جانے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ایریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو اور پھر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑی ہیں کراچی میں انسانوں سے زیادہ تو گاڑیاں ہیں ارے منزل آپ کے سامنے ہے دائیں بائیں ہونے سے گریز کریں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ زمین لے لو سب سے سیف انویسمنٹ ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں گولڈ لینا چاہیے صحیح کہتے ہیں چائے جو ہوتی ہے نا گاڑی کڑک چائے وہ ڈھاوے کی جائے ہوتی ہے ویلکم بیک جی آپ کو ایک پرتبہ پھر بہت بہت عید نبارک کہتے ہیں اور پوری قوم عید منا رہی ہے عید کی خوشیاں عید کے رنگ اپنے اور پرائیوں کے سنگ یہ ایسے منایا جا رہا ہے لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ عید کا چاند دیکھنے کے باوجود اس دن کے برپا ہونے سے ہمیشہ انکاری رہا ہے اور بقول ان کے کہتے ہیں کہ عید ہے آج اپنی بھی عید ہوتی عید ہے آج اپنی بھی عید ہوتی اگر میسر جانا کی دید ہوتی یعنی ان کی عید کی شرط جو ہے وہ جانا کی دید ہے اب ان کی یہ فرمائش کون پوری کرے گا یہ سارا معاملہ ہمارے شورائے کرام کا ہوتا ہے اور آج ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے دو بہت ہی موزز مہمان جنہوں نے ہمارے پروگرام کی عزت بڑھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف شاعر اردو اور پنجابی میں جو ان کی اور ایس فارسی بھی بلکل بلکل فارسی تو ان کی بنیاد ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انور مسعود صاحب اور ان کے صحابزادے جو کہ صحافت کی دنیا سے وابستہ ہیں جناب انور مسعود صاحب اسلام علیکم با علیکم السلام برحمت اللہ ابھی جو بات کی ہے اپنے چاند کے بارے میں جی تو میں نے بہت پہلے بلکہ جب میں نے مزہ اختیار کیا تھا تو چاند پر ہی ایک قطع کہا تھا اچھا کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہل حمد اہل حمد ہاں جی ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مرریک بڑھیں ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں بلکہ ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑے یا عید پڑے یا نہ پڑے واہ 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 کیا بات عویس صاحب اس سے پہلے کے پروگرام آگے جائے میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا جناب آپ تو اس لئے ہی کٹھے ہوئے ہیں آپ مجھ سے سوال پوچھیں میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں پوچھیں پوچھیں یعنی آپ نے اس چھوٹی عید پہ ہجامت کا جو احتمام کیا ہے تو بڑی عید پہ کیسا کریں گے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں ہجامت کرنا مکمل ہجامت اور مسلسل ہجامت یہ والا معاملہ ہے میرا یہ اس سے زیادہ مبالغہ بھی نہیں ہوسکتا بلکل اور میں تو کہتا ہوں یہ نصیب والوں کو ملتا ہے یہ سارا معاملہ بڑے خوش نصیب وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے کہ ماتھا چوڑا ہونا چاہیے تو یہ ماتھا ہی ماتھا ہے اب آپ بڑے خوش نصیب ہیں مجھے یاد آیا جملہ کہ خوش نصیب کون ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جاتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جاتا ہے زندگی کا پورا فلسفہ اس ایک جملے میں سمجھا دیا ہے بلکل بلکل اور یہ پیغام یہ جو ہے میری طرف سے عید مبارک ہو یعنی آپ کے پروگرام کے تبسط سے تمام پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ عید تمام انسانیت کے لیے خوش حالی اور خوشی کا ایک پیغام ہو آپ آمین کہیے آمین بلکل 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 اچھا یہ بنایا انور مسوط صاحب کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا ایک جملہ کہ میں نے جب تنز اور مزا اختیار کیا وہ اختیار کب کیا اور کیسے کیا یہ ابھی میں نے کتا سنایا ہے میں نے پہلے نہیں دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسے باقیات ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہے اب میں نے پہلے کبھی مزا یا شیر نہیں کہا تھا یہ ایوب خان سام کے زمانے کی بات ہے کہ چاند روحت حلال پہ جھگڑا ہو گیا تھا اور یہ نزہ اللہ کرے اب اس کی ختم ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو یہ ابھی تک چل رہا ہے اس زمانے میں مجھے پتا ہوا کہ میرے اندر تو مزا کہنے کی ایک صلاحیت موجود ہے تو پھر میں نے یہ قطع کہا چاند کو ہاتھ لگا اور پھر اس کے بعد اللہ کا یہ فضل ہے کہ میں شروع ہو گیا لیکن میرا جو مزا ہے وہ کسی نے پوچھا نائم بخاری نے مجھ سے پوچھا کہ انبر صاحب مزا کیا ہوتا میں نے اپنا شفا ان سے کہا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو یہ مزاج مزاج ہوتا ہے کیا بات ہے زہر اور پھر میرا مزاج جو ہے مزا کی طرف چلا گیا میری رہنمائی کرتا گیا اور اللہ کا فضل ہے کہ پھر مثلا یہ عید کا موقع ہی ہے ابھی آپ کے درزیوں کے پاس بڑا راش ہوتا ہے بلکل کیونکہ عید الفطر ہمارا ایسا ہے تو میں نے لکھا کہ بخیات اور راش میں ان سے بڑی عجیب حرکتیں ہو جائیں بلکل تو میرے ساتھ درزی نے کیا کیا بخیات اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا آڑا لگا دیا کوئی ترچہ لگا تیلر کی باد احواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے اس نے میری کمیز میں نیفا لگا دیا اور یہ تو بات ہوئی نا درزی کی اور اب ایک اور بات سنی کمزہ دلا دیا مجھے میرے مکان کا میرے جتھے وقیل عدیم النظیر ہیں پیس ان کی پوچھتے ہو تو اب اس مکان میں اب حضرت وقیل ریائش پذیر ہے واہ واہ کیا بات اس میں آپ کی تو آمد اس طرح ہوئی ایوب خان صاحب کے دور میں آپ کی اور ان کی جو ایک ریلیشنشپ ہے اس میں مزاہ کا کتنا انصر شامل ہے اس میں ظاہر ہے اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا یہ ہمیں ودیت ہوا ہے ورسے میں ملا ہے اور ابو کا سنس آف یومر ہے وہ ہر وقت چارجنگ پہ رہت ملن ابھی ان کو تھوڑا سا آپ کو سہارا دے کے ہاتھ پکڑ کے چلنا پڑتا ہے ابو یہ کبھی بھی نہیں کہیں کہ مجھے ہاتھ پکڑ جو ہاتھ پکڑے گا اسے کہیں کہ آئے میں آپ کو کہیں لے چلتا یہ مزاج ہمیشہ سے ہے اور یہ ساری ہماری فیملی میں اس وجہ سے جب غصہ کرنا ہوتا ہے تو پھر کیسے کرتے نہیں غصہ نہیں کرتے آپ کو بڑی حیرت ہوگی غصہ بلکل بھی نہیں کرتے تو کوئی چیز کبھی بری بھی لگتی ہوگی ہاں لیکن اس کا اظہار غصے سے نہیں کرتے تو وہ اظہار کیسا ہوتا ہے چھپ ہو جائیں گے تنز ہوتا ہے ہاں تنز ہو جائے گا تنز آج تو دن ہی خوشی بلکل 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 اگر ہم عید کی بات کریں اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں چلے جائیں 1940 کے آس پاس چلے جائیں تو بچپن کی عید تھی آپ کی وہ کیسی ہوتی بیٹے وفیت صاحب بس اگر پوچھیں تو فرق بتا ہیں اُسرے لفظوں میں لینے کے دینے پڑ گئے یہ سب سے بڑا فرق ہے اور یہ بھی یاد رکھئے ہمارے دو ہی تہوار ہیں جی امت مسلمان کے ایک عید الفطر ایک عید لز والن ٹائن ڈی جہا ہمارا تہوار نہیں بس ہمارا تہوار نہیں ہے ہمارے تہوار وہ ہیں جو اللہ کے حضور میں سجدہ کر کر ادا کرنے سے شروع جو ملکل لیکن آپ نے ویلنٹائن ڈی کی بات کی شاعری تو ساری عشق سے اسی گھومتی رہتی ہے یہ کیا معاملہ ہوتا ہے شاعری جو ہے وہ ساری ویلنٹائن کے اور عشق کے گردی گھومتی رہتی ہے نہیں عشق کے وغیر شاعری کا تصور آج شاعری کے ایسے تو بڑی جہتے ہیں یہ شاعر پہ منحصر آج کہ وہ کس مزاد کا شاعر ہے جس مزاد کا شاعر ہوگا اسی مزاد کی شاعری کرے بلکل اب حضرت اللہ اقبال کی کتنی زبردست سنجیدہ شاعری ہے انڈیا کے شخص نے کہا اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر بلکل میں بڑا حیران ہوا چونک کیا کیونکہ دنیا میں بھائی گوٹے بھی ہے دنیا میں شیکس پیر بھی ہے خالب بھی ہے تو اقبال سب سے بڑا شاعر کہتے ہوگئے تو پھر بات میری سمجھ میں آگئی اور وہ آپ کو بھی بتاتا ہوں اور آپ کی وساطت سے بھی اور یہ کہ اقبال جس کتاب کا مفسر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب بلکل واقعی وہ قرآن مجید کا مفسر حضرت اللہ میرا پھارش مضمون ہے فرماتے ہے کہ میرے دل کے آئین میں کوئی جوہر نہیں ور بھر فم غیر قرآن مزمار اور میں نے قرآن سے ہٹ کے اگر کوئی بات کی ہے روز حضور سے کہہ روز محشر خار اور رسوہ خود مجھے مرہ مجھے قیامت کے دن زلیل کر دیجئے بے نصیب بوسہ پاک مرہ مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کتنی بڑی بد دعا ہے اور مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف اور ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور تنزو مزا کے شاعر انمر مسود صاحب ان کے صاحب جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں انمر مسود صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے اور تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ایک وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے جی سٹے پیسہ پاکستان کی نمبر ون پیمنٹ اپ سے ایدی پیسہ ایزی ہے خوشی کوئی اید کا چاند تھوڑی ہے ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی تاریز کر کے حوصلہ بڑھائے یا ہماری کامیابی ہماری ساتھ منائے کوئی حال پوچھ لے تو اس اید ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو بھی سوپر بنائے جاز کے ساتھ سوپر اید بنائے سوپر نہیں تو 4G نہیں جاز سوپر 4G باز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بس مس بھی کر دیتے حمزہ آپ کی بس آگئی بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے انہیں صبح سبھا سکول جانے کیلئے تیار کرنا ہوتا اور پھر یہ ایرٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو اور یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابنیا ٹیبل چائے ہوتی ہے جو گندی گندی پیالیوں میں آپ کو پینے کو ملے دیکھ صبح سے آگے پیر سے جمعہ صبح 10 بج کر 3 منٹ پر ہم نیوز آگے کی سوچ باز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بس بھی کر دیتے حمزہ آپ کی بس آگئی بچوں کو بھی ہوتا ہے کہ آپ جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے ضرور کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں میں تو اپنی گاڑی پر دفتر آتی ہوں لیکن ساکیب آپ کی چابیاں ٹیبل پر پڑی ہیں